بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آر ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نصرت ولی الاسر اور شو بزنس دوستو کتاب کربلا میں دنیا کے سارے شعبائے حیات کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئی کردار ملتے ہیں جیسا کہ آج شو بزنس کا عروج ہے سٹیٹ شو فلمی دنیا ڈراما موسیقار گلوکار رکاز کومیڈین مسکر حضرات ہیں تو یہ سب عوام کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں لوگوں کو تفریح فرام کرتے ہیں دوستو اس انٹرٹینمنٹ کے شعبے کی نمائنگی بھی کربلا میں موجود ہے یہاں اپنی اس بات کو میں دورانہ پسند کروں گا تاکہ ذہن نشین رہ جائے کہ کافلا پاکی روانگی مدینہ سے واپسی مدینہ تک کو میں کربلا تصور کرتا ہوں اب آپ اس ایک سال اور ایک ماہ کی سفر میں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے بہت سی کتار دیکھیں گے میدان کربلا میں لشکر یزید ملہن میں گانے اور ناشنے والی عورتیں اور گانے بجانے والے سیاہ فام غلام جو شعبے آشور بھی اپنی محفظ جمعی ہوئی تھے دوسری طرف سر اور آواز سے تعلق رکھنے والے جناترما جیسے خوش الہان لوگ اپنی دلکش آواز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے شعبہ ایک تھا عمل جدا جدا تھا یعنی ایک طرف درباری گوئیوں کا کردار بھی موجود ہے اور دوسری طرف جناترما برمدی سلام اللہ علیہ کا لہنے دعودی بھی ہمارے سامنے موجود ہے اب رول پلے کرنے والے کی سوابدید پر ہے کہ وہ کس کا کردار ادا کرتا ہے دوستو اس طرح میدان کربلا علیہ السلام میں کئی مسخرے لوگوں کو ہنسا رہے تھے اور جنگ کی قیامت خیزیوں میں بھی کچھ لوگ لشکر ملعون کو تفریح فرام کرنے میں لگے ہوئیے تھے اور پیسے کمارے تھے دوسری طرف اپنے ولی الاسر علیہ السلام کے زندہ دل افراد اپنی جنت اور فوض عظیم کو اپنی آغوش میں پا کر ہنس رہے تھے اسی طرح دربار شام میں ایک مسخرے کا کردار ہے جو ملعون شام کا درباری مسخرہ تھا اور درباریوں کو تفریح فرام کرتا تھا اس کا نام زہیر عراقی تھا جب کافلہ تسلیم و رضا دربار شام میں پہنچا تو اس سے معلوم نہیں تھا کہ یہ آنے والی کون مقدس مخضرات تحید و رسالت صلوات اللہ علیہ وسلم ہیں یہ دربار میں جگت بازیاں کر رہا تھا اور لوگوں کو ہسا رہا تھا کہ اس نے ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے پردہ تحید کے بارے میں ہنسانے والی بات کی تو پردے سے آواز آئی قت اللہ یدکا یادو اللہ اے دشمن الہی اللہ تمہارا ہاتھ کتا کرے تو پردہ تحید کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے آواز سونی تو اہل دربار سے کہا یہ لب و لیجہ شامی نہیں بلکہ حجاز کا ہے اور یہ کون مخطرات ہے اسمت صلوات اللہ علیہ انہیں ہیں کسی نے تعرف کروایا تو یہ روتا ہوا فوراں دربار سے باہر آ گیا اور اس نے باہر آ کر اپنی تلوار کمر سے نکالی اور اپنا ہاتھ کٹ دیا پھر اس کٹے ہوئی ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر دربار میں واپس آیا پردہ پاک کے سامنے اپنا ہاتھ ڈال کر عرض کیا کہ مجھ سے لاعلمی کی وجہ سے جو گتاخی ہوئی ہے اس کی معافی عطا فرمائے اور یہ آپ کا فرمان بھی پورا ہو گیا کہ مجھ دشمن الہی کا اللہ نے ہاتھ کٹا کر دیا یہ سن کر شہدادیوں صلوات اللہ علیہ انہیں اسے دعا دی دوستو یہ بھی شعب بزنس سے تعلق رکھنے والا ایک کردار تھا اس شعبے کے لوگوں کیلئے بھی اس میں بھی ایک درس ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ولی عصر علیہ السلام کے ساتھ اگر دوستانہ رویہ رکھو گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا اور اگر منفی کردار ادا کرو گے تو عبدالعباد تک لانتوں کی زالہ باری ہوتی رہے دوستو آخر میں ہمیں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقفی البخاری سرکار دام زلہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصارِ ولائتِ اثر سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے علا جل علا جل یا ولی المزیدین حجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم